ہیلو دوستو رادے رادے جیشی کشنا اپنا کچن اینڈ کی راپٹ میں آپ کا سواگت ہے آج ہم بنانے جارہے ہیلڈی اور پوشٹک ناستہ آئیے بتاتے ہیں کس طرح سے بنے گا بہت ہی کرنچی بنے گا بہت ہی سپیسل ہے آئیے اس کے لئے سماگری چاہیے بوائل کیے ہوئے آلو ایک کپاٹا ہے ایک چوتھائی سوجی ہے آپ کوئی سی بھی لے سکتے ہیں موٹی یا بارک ایک بڑا پیاس تھا اس کو میں نے بارک کاٹ لیا ہے تھوڑی سی دھنیا ہے لسن ادرک کا پیشٹ ہے نمک ہلدی پورڈر چلی فلیکس کالی مرچ جیرے کا پورڈر اوریگینو ڈیر سو گرام پنیر آئیے سٹارٹ کرتے ہیں بنانا ایک بڑا برطن لیتے ہیں تھالیا پرات اسے میں آٹے کو ڈال لیتے ہیں سوجی اسے تھوڑا کرنچی بنتا ہے اچھا لگتا ہے ناستہ تھوڑا سا نمک سواد کے انوصار تھوڑا سا ہلدی پورڈر اُبلے ہوئے آلو جو ہم نے اُبال رکھے تھے دو آلو لیے ہیں اتنے بڑے چاہیے اس کو اچھے سے اس میں مکس کر لیتے ہیں ابھی پانی نہیں ڈالنا ہے آٹے میں اس کو ہاتھوں سے میس کر کے آٹے میں اچھے سے مکس کر لیتے ہیں اس کا ناستہ بہت ٹیسٹی لگتا ہے آٹے میں اس طرح سے آلو کا فلیور بہت اچھا لگتا ہے اس کو اچھے سے مکس کر لیتے ہیں ایک بار اس کو گھر میں جرور ٹرائی کیجئے بہت اچھا لگے گا آپ کو ساری ساماغریوں کو مکس کرنے کے بعد تھوڑا تھوڑا پانی لے کے اس کا ایک ڈو ریڈی کر لیتے ہیں ڈو اچھے سے جو ہے سان لیتے ہیں نہ زیادہ ٹائٹ ہونا چاہیے نہ زیادہ مولائم ایک اچھا سا ڈو ریڈی کر لیتے ہیں تھوڑا تھوڑا پانی لے کے زیادہ پانی نہیں ڈالنا ہے تھوڑا ہی تھوڑا پانی ڈالیں گے یہ دیکھئے ڈو ہمارا ریڈی ہو چکا ہے اسی طرح سے ہونا چاہیے بہت ہی اچھے سے اس کو ہاتھوں سے مسل مسل کے سانیں گے تھوڑا سا آئل لگا لیں گے پہلے سا آئل نہیں لگایا تھا اوپر سے آئل لگا لیتے ہیں تھوڑا سا اسی طرح سے آئل لگانے کے بعد تھوڑا مسل لیتے ہیں ہاتھوں سے اس سے تھوڑا ہمارا ناستہ کرنچی بنے گا ایک باؤل میں اس کو ڈھک کے رکھ دیتے ہیں پچیس تیس منٹ کے لیے جب تک ہماری آٹا ریشٹ لے رہا ہے آلو کو جو ہے میز کر لیتے ہیں اس کی فیلنگ تیار کر لیتے ہیں ناستے کی ہاتھوں سے اس کو مسل لیتے ہیں آلو کو جب بھی جی کرے ہلکا پلگا کچھ کھانے کا اس طرح سے آپ بنا کے کھا سکتے ہیں کھانا کھا کے بور ہو جاتے ہیں سب اس گرمی میں کڑھائی میں میں نے تھوڑے سے تیل ڈال لیا ہے چار چمچ تیل کو تھوڑا گرم ہو جانے دیتے ہیں لسن ادرک کا پیشٹی سی میں ڈال دیتے ہیں ایک چمچ تھوڑا سا اس کو فرائی کر لیتے ہیں ہلکا لال ہونا چاہیئے زیادہ نہیں تھوڑا کچھا پر نکل جائے اسی میں تھوڑی ہری مرچ ڈال دیتے ہیں ایک سے دو باریک کٹی ہوئی آپ کو نہیں پسند ہے تو آپ اسکپ کر سکتے ہیں اب اسی میں باریک کٹی ہوئی پیاج کو ڈال دیتے ہیں تھوڑا سا گولڈن ہو جانے دیتے ہیں اس کو بچوں کو جب بھی جی کرے آپ اس کو بنا کے کھلائیے کھانا لے جاتے ہوئے بور ہو جاتے ہیں بچے تو اس طرح سے ناستہ آپ بنا کے بچوں کے ٹیفین میں سورس کے ساتھ منپسل سورس کے ساتھ آپ دے سکتے ہیں بچے بے خوش آپ بے خوش پیاج ہمارا ہلکا لال ہو چکا ہے تھوڑا سا ہلدی پورڈر ایک چوتھائی چمچ چلی فلیکس جتہ آپ کو کڑو پسند ہو کھانا آپ چلی پورڈر بھی ڈال سکتے ہیں ہم نے چلی فلیکس کا استعمال کیا ہے کالی مرچ جیرہ کا پورڈر اس کو میں نے پہلے سے فرائی کر لیا تھا کالی مرچ جیرہ کو فرائی کرنے کے بعد اس کا پورڈر بنا لیا تھا اسی طرح سے گھر میں ہم جیرہ پورڈر کالی مرچ کا پورڈر بنا سکتے ہیں فرائی کر کے اب اس کو تھوڑا سا بھوج لیتے ہیں مسالوں کو پیاج کو بہت اچھا ٹیسٹی ناس تا ریڈی کر رہے ہیں آپ کو بہت پسند آئے گا اب اسی میں میس کیے ہوئے آلو کو ڈال دیتے ہیں تھوڑا سا اس کو فرائی کر لیتے ہیں آلو و مسالے اچھے سے مکس ہو جانے چاہیے آلو ہمارے ابلے ہیں زیادہ ہمیں اس کو پکانا نہیں پڑے گا اچھے سے بس یہ مکس ہو جائے مکس کرتے کرتے اس میں جو مسالے تھے وہ اچھے سے اسی میں مکس ہو جائے سواد بہت اچھا لگتا ہے اوری گینوں بھی مکس کر دیتے ایک چمچ اس کا فلیور بہت اچھا آتا ہے اوری گینوں کا بارک کٹی ہوئی دھنیا اس کو بھی اسی میں مکس کر دیتے ہیں ساری سمہاگریوں کو اچھے سے مکس کر لیتے ہیں سبجی میں جو ہم نے پنی لیا تھا اس طرح سے ہاتھوں سے میس کر کے ڈال دیتے ہیں ڈیر سو گرام پنی لیا ہے ہم نے آپ اپنے حساب سے کم زیادہ کر سکتے ہیں اس کا ٹیسٹ بہت اچھا آتا ہے ہیل دی بھی ہے ہیل دی ناستہ ریڈی ہوتا ہے سواد کی انوسار نمک جتہ آپ کو پسند ہو سب کو اچھے سے مکس کر لیتے ہیں سبجی ہماری پک چکی ہے اب اس کو ایک برطن میں کھالی کر لیتے ہیں آٹا بھی ہمارا ریڈی ہو چکا ہے دیکھیں ایک دم سوپٹ ہو گیا ہے سوژی فول چکی ہے اس طرح سے آٹا سانیں گے بہت اچھا لگے گا کوئی بھی ریسیپی بنا سکتے ہیں آپ اس سے بڑے برطن میں لے کے اس کو آئیل لگا کے تھوڑا ہاتھوں میں اس کو تھوڑا دو چار منٹ کے لیے ایسے مسل لیتے ہیں تاکہ آئیل اور آٹا اچھے سے مکس ہو چکے ایک دوسرے میں آئیے اس کو جو ہے لوہیاں تیار کر لیتے ہیں آٹے کو دو بھاگ میں بار دیتے ہیں آدھے آٹے کو برطن میں رکھتے ہیں اس کی چھوٹی چھوٹی لوہیاں بنا لیتے ہیں جتا بڑا ناستہ آپ کو بنانا ہے اپنے حساب سے لوہی کٹ سکتے ہیں اسی طرح سے لوہیاں نکال لیتے ہیں چاکو سے آپ ہاتھوں سے گول کر کے بھی نکال سکتے ہیں ہم نے چاکو سے نکال آئے تھوڑا سا آٹا لگا لیتے ہیں آپ تیل بھی لگا سکتے ہیں یا سوخا آٹا بھی لے سکتے ہیں اس کو روٹی کی طریقے بیل لینا ہے نہ زیادہ پتلا ہونا چاہیے نہ زیادہ موٹا یہ دیکھیں اتنی ٹھیکنے سے اس کی اسی طرح سے ہونا چاہیے اب کناروں کی موٹا لیتے ہیں ایک سائیڈ میں ڈالنا ہے اب ایک سائیڈ کو اٹھا کے ایک سائیڈ میں چپکا دیتے ہیں اچھے سے ہاتھوں سے اونگلیوں سے چپکا دیتے ہیں آپ کو اگر اس میں کوئی ڈیجائن دے نہیں تو آپ اپنے ساتھ سے دے سکتے ہیں میں نے کاٹے والے چمچ کا استعمال کیا ہے یہ دیکھنے میں جتا اچھا لگ رہا ہے کھانے میں اتنا ہی اچھا لگتا ہے آپ اس کو گھر میں ایک بار جرور بنا کے دیکھئے گا آپ کو بہت اچھا لگے گا اسی طرح سے سارے ناستے ریڈی کر لیتے ہیں ایک اور بنا کے دکھا دیتے ہیں آپ کو تھوڑا سے سکھا ٹھلے لیتے ہیں یا تیر لگا لیتے ہیں ہم نے سکھا ٹھلیا بیل لیتے ہیں کھانا کھا کے جب بھی بور ہو جائیں ہلکا کھلکا ناستہ اس طرح سے بنا لیجئے اتنا پتلہ ہونا چاہیے اب سائیڈوں کو کٹ لیتے ہیں آپ اپنے حساب سے کوئی بھی ڈیجائن کا بنا سکتے ہیں ناستہ یہ گارانٹی ہے کہ آپ کو بہت پسند آئے کناروں کی سائیڈ جو بچ جاتی ہے وہ پھر سے لوئی تیار کرنے کام آتا ہے فیلنگ کو بھل لیتے ہیں اچھے سے چپکا دیتے ہیں چمس سے بھی ڈیجائن دے دیتے ہیں کٹے والی چمس سے ڈیجائن دے تھوڑے سے تیل میں اس کو فرائی کریں گے اسی طرح سے ایک ایک ناستہ ڈال لیتے ہیں چھوٹے بڑے جس بھی سائیڈ کا آپ کو بنانا ہو آپ اپنے حساب سے بنا سکتے ہیں ایک سائیڈ اچھے سے پک جانے دیتے ہیں یہ بلکل نیو ریسے پی آپ کے لیے لائے ہیں جس نے ہمارے چینل کو سسکرائب نہ کیا ہو وہ جرور کیجئے اسی طرح سے نئی ریسے پی آپ تک پہنچاتے رہیں گے ہماری ویڈیو کو پوری دیکھیں گے تب ہی آپ کو سمجھ میں آئے گا کس طرح سے بنایا ہے اگر بیچ میں چھوڑ دیں گے تو آپ کو بلکل نہیں سمجھ میں آئے گا کس طرح سے بنتا ہے ناستہ یالا ہماری ریسے پی آپ کو کیسے لگی ہے لائک سیئر سسکرائب جرور کیجئے گا اسی طرح سے نئی ریسے پی آپ تک پہنچاتے رہیں گے ہم کو آپ سب کا پیار محبت چاہیے تاکہ ہم آپ تک اچھی اچھی ریسے پی پہنچاتے رہیں اسی طرح سے دونوں سائیڈوں سے اچھے سے سیکھ لیتے ہیں آپ کو جتا ڈارک کلر پسند ہو آپ اپنے ساب سے کر سکتے ہیں کرنچی بنا ہے ہم نے اس میں سوڈی ڈالا تھا اس لیے یہ کرنچی بنا ہے سارے ناستی ریڈی ہو چکے آپ کو سرب کر دکھاتے ہیں کھانے میں بہت لا جواب ہے اس طرح سے بنائیے بہت اچھا لگے گا ہماری ریسے پی آپ کو کیسے لگیے کتا کرنچی بنا ہے جو دیکھیں اندر تک بلکل فرائی ہو چکا ہے آپ اس کو کچپ کے ساتھ سیجوان چٹنی کے ساتھ جس بھی کسی کچپ کے ساتھ کھانا چاہے آپ کھا سکتے آپ کا دن صبح منگل میں ہو دھنی واد نمستے